دوستو بات کریں گے کہ اگر کسی ویقتی کو کوئی مکڑی کاٹ لیتی تو کیا ہوگا کیا رسک بڑھ جائے گا کیا علاج دیا جائے گا کیا اس کے لکشن دیکھنے کو ملیں گے سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو پہلے ہی کلیہ کر دوں کہ دو مکڑیاں ہیں ایک ہے براؤن سپائیڈر اور ہے ریکلس سپائیڈر یہ دونوں کی دونوں مکڑیاں بدرزوم پائی جاتی ہیں ایروپ میں پائی جاتی ہیں یہاں انڈیا میں نہیں ہوتی ہیں یہی دو مکڑیاں ہیں جو سب سے زیادہ پوائیڈنس ہوتی ہیں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں کچھ الگر پڑھ جاتی جو کہ تھوڑی سی جہریلی ہوتی ہیں بٹ میکسیم دیکھا جاتو گھریلو مکڑیاں ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ پوائیڈنس نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی مکڑی نے کسی آدمی کو بچے کو کاٹ لیا تو کیا پروڑم ہو سکتی ہے دیکھو نورملی پروڑم یہ آ سکتی ہیں کہ جائر سی بات کوئی کیلہ ہے ایک پرکار کا انسیکٹ ہے وہ جب بائٹ کرے گا تو اپنا ٹاکسن چھوڑا سا چھوڑے گا اس کا کیمیکل چھوڑے گا تو اسکن میں ہی کچھ نہ کچھ ہوگا کیا ہوگا لال لال پڑے جائے گا ٹھیک ہے بہت سو جانا سکتی ہے یا بولانچیک آدمی کا جیب میں چلانے لگے گا اُلٹی ہوگر کرے گا ناوکسیا بومیٹنگ ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو ٹھیک ہے یا لنف نوٹ بن جائے گا گھٹان ٹائپ کی بن سکتی یہ نارمل سے اس کے سیمٹرمس ان سائن ہے کپ کپ ہی ہوگی آدمی کو کچھ زیادہ اگر بائٹ کر لیا ہوگا تو پانچھے جگر پہ تو بخار بگر آ جائے گا اور یہ ہے تو اگر کسی پوائیڈنس مکڑی نے کٹا ہوگا ہوگا تو اس کے لکشان تھوڑے سے الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جانا جروری ہے دیکھو پوائیڈنس اگر آہ مکڑی کارتی ہے سپائیڈر کارتا ہے وائٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کو اینا فائل ایکسس ریکشنز دیکھنوں کو ملیں بہت تیج اس کو ایلرزی ہوگی بلڈ پریشار اس کا گرنے لگے گا اور ایبن آہ کوئی بھی چیز آپ کھلانے کوش کریں گلے میں تکلیف ہوگی اور سانس لینے میں تکلیف ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے تو اس کنڈیشن میں تو کیا ہوگا آپ کو ڈاکٹر پاس جانا ہوگا ہسپیڈل میں ریفر کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اپن یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے نارمل مکڑی نے کٹا ہے کئی لوگوں میں تو کیا ہوتا ہے ریسے بغیرہ پڑھ جاتا ہے لالا چکتا بن جاتا ہے اور سن ہو جاتی ہی اتنی اتنی سکن ایک نم نیس ٹائپ کیا جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں کرنا کیا ہے دیکھو آپ اگر گھر پہ ہیں تو گھر پہ سب سے پہلا پرائیمری ٹیٹمنٹ یہ دینا ہے آہ کی کلین کرنا ہے جو ہر چیز میں کرتے ہیں چلتے ہی وہ پانی میں اچھا س دھونا خوب سابون سرف لگا کہ جیسے بھی آپ کو دھونا دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں ٹیپ بارٹر سے دھو تو زیادہ بہتر ہے تو پانی سا اچھا س دھو لیں سو کھا لیں اس کو کپڑے ساف کریں اگر کھاو زیادہ ہے تو اس پہ اپن بیٹا ڈین وغیرہ لگا سکتے ہیں ادروائز کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تھوڑا سا بینڈیج کر دو تک کی انفیکشن نہ بڑے ٹھیک ہے اور اگر آہ جس نور بل سا تھوڑا سا کٹا ہے اور سوج گیا ہے سوجن آگئی ہے تو اس جگہ پہ آپ کوڑ کمپریس کر سکتے ہیں کوڑ کمپریس ملک ٹھنڈ پانی سا آپ سکھائی کر سکتے ہیں بڑاپ سے کپڑے میں لگا کے آہ سکھائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مہتی نارمل سی دوائیاں چلیں گی انٹی اسٹرمنک ڈرگ چلیں گے کچھ انٹی کچھ اسٹیروڈل ڈرگ چلیں گے آہ ادھاران کے لیے مان لیتے ہیں اور میں ٹریٹمنٹ ہی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ بار بار نہ پوچھو تو دیکھو لیو سٹریجن کی ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں انٹی اسٹرمنک ڈرگ ہوتا ہے لیو سٹریجن 5 میلی گرام کی ٹیبلیٹ صبح شام دی جائے سکتی ہے کوئی بھی ایڈلٹ بیک دی کے لیے ٹھیک ہے لیو سٹریجن کا سرپ آتا ہے اگر بچوں کو کٹا ہے تو سرپ لگے گا ٹھیک ہے صبح شام 3 دن تھا ہائیڈرو کوٹیسون کا ایک بولنچے کی کریم بھی آتا ہے ٹیبلیٹ بھی آتا ہے اور جو ہے اس فرم میں آتی ہیں تو ہائیڈرو کوٹیسون کی کریم کو لگایا جا سکتا ہے ہائیڈرو کوٹیسون ایک اسٹرونڈل ڈرگ ہے اس کی کریم سے کیا ہوگا کہ سوزن کم ہو جائے گی انٹی بائیوٹک آہ اوائنمنٹ لگایا سکتے ہیں کچھ نیومائسن وغیرہ کے تو ان کو ایپلائی کرنا لوکلی کچھ اینال جیسے ایک آہ پینکلرز اوائنمنٹ بھی آتے ہیں اور ٹیبلیٹس آتے ہیں جیسے ہے اگر آپ کو ڈیکلوفینک ملتا ہے تو جیل سے آپ اپلائی کریں درد کم ہو جائے گا یہی اس کا نورمل سا ٹریٹمنٹ ہے اور رہی بات کی بھئی اگر مکڑی کاٹ لی اور آپ اس کو ہسپیٹر لے کے جا رہے ہیں آدمی کو تو کیا ہوگا وہاں پہ صرف ایک چیئی ہوگی کہ انٹی بنم لگے گا ٹھیک ہے اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ مکڑی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے بہت کم ریئر چانس ہوتا ہے بھائی کسی جہریلی مکڑی نے کاٹ لیا اور جہریلی مکڑی کاٹا ہے کیا ہوگا سانس لینے میں تکلیف ہوگی ٹھیک یہی ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گی سمجھ میں آیا تو لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور اگر آپ ہمارے جانب نائے تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے گیانی اردہ میڈکل چینل میں ہوں شیباں تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جہن بندی مہترم